سیما نے کی سب سیمایں پار سیما نے پیار میں سب سیمایں پار کر دیں علاقائی ملکی سیاسی لسانی اور یہاں تک کے مذہبی سیمایں بھی پار کر گی اپنے سابقا شوہر کا گھر بارہ لاکھ میں بیچ دیا اور یہاں سے دبائی اور پھر نیپال گئی اور پھر وہاں سے یہ بس کے ذریعے انڈیا پہنچ گئی کی بات کہاں سے شروع ہوئی اور یہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں چار بچوں کی ماں سیما جو کہ پاکستان میں رہتی تھی اور ان کے شوہر سعودی عرب میں کماتے تھے ان کا اور انڈیا میں رہنے والے سچن کا دوہزار بیس میں پبجی کھیلنے کے دوران ملاقات ہوئی اور پھر دیرے دیرے بات ہونے لگی اور پھر یہ بات پیار محبت میں بدل گئی پہلی مرتبہ دونوں نیپال میں ملے ان کے مطابقے نیپال میں دس مارچ دوہزار تیس کو ملے تھے اور یہ وہاں سات دن رہے ان کا کہنا ہے کہ یہ تیرہ مارچ کو انہوں نے وہاں نکاح کیا اسے وقت سیما نے ہندو مذہب قبول کر لیا تھا یہ بغیر بچوں کے وہاں گئی تھی اور پھر ان کا کہنا تھا کہ آپ پاکستان واپس جاؤ اپنے بچوں کو بھی لے آؤ کیونکہ وہ وہاں پر اکیلے ہیں اور پھر یہ دوبارہ پاکستان آئی اور پھر انہوں نے دس مائی کو دوبارہ اپنا ویزا لگوایا یہاں سے دوبائی کا اور پھر یہاں سے دوبائی گئی بچوں کو لے کر اور پھر وہاں سے نیپال اور پھر یہ تیرہ مائی کو نیپال سے انڈیا پہنچی انڈیا میں یہ کچھ دیر ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہتے رہے لیکن جب ان کا گزارہ نہ ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ شادی کریں گے تو یہ شادی کے لیے ایک وکیل کے پاس گئے اور وکیل نے ان کو مطمئن کیا کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر یہ گھر واپس آئے تو وکیل نے پیچھے سے پولیس کو فون کر دیا اور پولیس ان کو عدالت لے گئی عدالت نے ان کو کچھ شرائط کے تحت یہاں رہنے کی اجازت دے دی اور اب سیما کا کہنا ہے کہ وہ گنگا میں نہا کر ہندو مذہب قبول کریں گی کیا یہ نکاح جائز ہے کیونکہ پچھلے شہر سے طلاق نہیں لی یہ بات بہت سنجیتا ہے کیا یہ نکاح جائز ہے کیونکہ پچھلے شہر سے طلاق نہیں لی ہاں یہ نکاح جائز ہے کیونکہ جب انہوں نے اپنے مذہبی تبدیل کر چکی ہیں تو یہ نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ واپس بھی آ جائیں تو بسورت دیگر وہ ترجیح ہی نکاح ہوگا اور دوسری طرف ان کا کہنا ہے کہ وہ وہاں خوش ہیں اور وہاں ان کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی لیکن جو دوسری سائیڈ پر تصویر ہے اس کو دیکھا جائے جو عورت اپنے شہر کی نہیں ہو سکی اپنے ملک اپنے خاندان کی نہیں ہو سکی وہ بھلا کسی اور کی کیا ہوگی یہ سب عارضی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے حکومت اس کو واپس کر دے گی اس کے ملک واپس بھیج دے گی بسورتے دیگر اس کے چار جو بچے ہیں وہ ہندو مذہب میں داخل ہو جائیں اگرچہ انہوں نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا اپنا مذہب بھی تبدیل کر چکی ہیں اور اب انڈیا میں وائرل ہو رہی ہیں کیونکہ آپ دصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا رہن سین ایک انڈین کی طرح اتنی تھوڑی دیر میں ہی ایک کلچر کو ڈیولپ کر لینا یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ جو جس علاقے میں رہتے تھے یہ سندھ کا علاقہ تھا اور سندھ میں ابھی بھی یہ رواج ہے کہ لوگ اسی طرح ہاتھ جوڑ کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سائن کہہ کر بلاتے جاتے ہیں اور یہ تین سال تک لگتار دوزر بیس اکیس بائس اور اب تیش کر رہا ہے تین ساڑے تین سال ہو گئے ان کو لگتار یہ پپ جی پر ایک دوسرے سے مل رہے تھے خون پر باتیں ہو رہی تھیں اور یہ تین سال لگتار چلتا رہا اور انسان کو ایک زبان سکھنے میں پانچ سے سات ماہ لگتے ہیں اور یہ تو تین سال ساڑے تین سال لگی رہی تو ان کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا اب یہ انڈیا میں وائرل ہو رہی ہیں اور انہوں نے اپنا رہنسل بھی تبدیل کر لیا ہے اور اپنے بچوں کا نام ایک کا نام راج ایک کا نام پریانکا ایک کا نام منی اور ایک کا نام پری رکھ چکی ہیں جب تک ان کا حسن ہے یہ ساتھ روائیں گی اور جیسے ہی کسی بات پر جھگڑا ہوگا بیسے ہی ان کا رونے کے لیے آنسو کم پڑ جائیں گے کیونکہ دیکھنے میں سچین ایک دہاتی آدمی لگ رہا ہے لیکن وہ ایک خوشیار لگ رہا ہے اب یہ آنے والا وقت ہی بٹائے گا انڈیا میں بغیر ویزا کا غیر قانونی طور پر چار بچوں کے ساتھ آنا اور راجدانی میں رہنا خوفی ایجنسی اور سیکورٹی پر یہ سوالیہ نشان ہے بی بی سی کے مطابق بچارہ شہر سعودیہ سے پیسے کما کر بھیجتا رہا لیکن اس کو دھوکہ دے کر بے وفائی کر کے اپنا مذہب اور اپنا شہر چھوڑ کر جہنم کے اندر بننے چلی گئی کیونکہ اس طرح میریج کا انجام اچھا نہیں ہوتا آپ کی اس کے بارے میں کیا رہے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ